بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ٹکا خان ثانی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں آج آپ کے لیے خاص طور پر اوورسیز کے لیے بڑی خبر لائیا ہوں اوورسیز نوے لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ اپنا ووٹ کیسے پول کر سکیں گے کونسا نیا سسٹم آ رہا ہے اور پاکستان کے کروڑوں عام کے لیے کونسا سسٹم رائج ہو رہا ہے عاظم خان ثواتی جو اس پروگرام کے لیے بہت ہی دلجوئی سے کام کر رہے ہیں بیرون ملک رہے اوورسیز خود بھی رہے بیس بائیس سال کم از کم انہوں نے محنت کی اور اب احساس کر رہے ہیں آپ لوگوں کا اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ کیسے ہوگی کیسے ووٹ پول کر سکے گئے عاظم خان ثواتی اس وقت میرسد موجود ہیں وفاقی وزیر انتزاز منشیات لیکن اہم ذمہ دارین کی الیکشن ریفاند ہے پریزیڈنٹ کو بریفنگ دی وزیر اعظم عمران خان نے بھی بریفنگ مانگ لیا ہے اب منظوری وزیر اعظم کی آخری ایک ضرورت ہے اعلان وہ پہلے کر چکے ہیں نیا سسٹم کیا ہوگا اس وقت اوور ٹو آزم خان ثواتی ان سے ہم پوچھتے ہیں سر یہ کون سے دیوائز بتارے پر بارے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر جو ہے مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ اور عمران خان کو بھی اور پریزیڈنٹ صاحب بھی یہ تھا کہ اگر انٹر نیٹ پروائیڈر جو ہے اس کے درمیان میں یہ سسٹم جو ہے پورا پروائیڈ کرے گا تو ہمیں ہیکنگ کا حطرہ تھا اب چونکہ میں آئی ٹی ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں آئی ٹی کا تولیبیل بھی اپر کے لئے 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 پر سنوں اس کی ایسیت سے میں اس کی ٹکنالوجی کا آپ کے سامنے جو ہے کم اس کا بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ باور کرا رہا ہوں کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیوائز کر لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کی بریفنگ جو ہے ایک آدھ دن کے اندر میں پریزیڈنٹ صاحب کو اور اس کے بعد جو ہے پرائی منسل صاحب کو دینے کے لئے جا رہا ہوں جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے بیرونی ملک پاکستانی جو ہے اپنا ووٹ کا استعمال کر سکیں گے اور میرے چہرے کی مسکرات دیکھ لیں کہ اتنے عرصے کی جد و جہود کے بعد ہم نے یہ سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے رائش کرنے جا رہے ہیں ایک آدھ مہینے کے اندر جس کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ سیکیور قسم کا سسٹم ہوگا اور دوسری بات یہ کہ عام جنرل الیکشن کے اندر تین لاکھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا سسٹم بنا کے دوں گا امران خان کی وین کے مطابق اور پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر علوی صاحب کی لیڈنگ رول کے مطابق اور ان کی ایکسپرٹی کے مطابق کہ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہرے ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارا یہ سسٹم تقریباً ایک سو عرب روپے کا ہوگا یہ جو ہے مکسیمم اس کا میرے حال ہے خرچہ تقریباً تیس عرب کے قریب ہوگا لیکن ابھی کہنا جو ہے یہ اس کی پیش بندی کر رہے ہیں جب تک کہ ایکسپرٹ اس کو سیٹیفائیٹ نہ کر دیں انٹرنیشنل کنسلٹنٹ اس کو سیٹیفائیٹ نہ کر دیں اور ہمارے تمام میک میں اس کو آئی ایس آئی اس کو جو ہے نادرہ اس کو جو ای سی پی اس وقت تک جو ہے کم از کم ہورٹ کر رہا ہوں لیکن یہ خوشخبری تھی جو میں نے آپ کو کم از کم دینی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ قریب ہیں اور انشاءاللہ آپ کو جلد خوشخبری سنائیں گے انٹرنیشنل سے کنیکٹڈ ہوگی میں اس کی تفصیل کے اندر جو ہے میں کم از کم اس لیے نہیں جا سکتا کہ خدا نہ خواستہ جو ہے کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں جیسے میں نے کہا میں ایک لے پرسن اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ دوسری آپ کی جب میٹنگ ہوگی یا دوسرے پروگرام کے اندر میں اس ایکسپرٹ کو لیا ہوں گا تاکہ وہ بہتر طور پر جو ہے ناظرین کے سامنے آپ کے بیان کر سکے آخری بات سر اس میں سر یہ بتائے گا کہ سب سے اہم چیز کیا ہوگی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس میں آج ایک انسان کی مداخلہ جو ہے کم ہوگی یہ آٹومیٹڈ سسٹم ہوگا یہ سیکیور ہوگا یہ پرائیویٹ ہوگا اور انشاءاللہ وہ سارے عوامل جو کہ سپریم کورٹ کی دو ججمنٹ کے اندر بتایا گیا گائیٹ ڈائن دی گئی ہے اسی حساب سے جو ہے اس سسٹم کو ہم ڈیوائز کر رہے ہیں آخری بات ہیکرز سے کیسے بچیں گے سر ہیکرز تو فلپائیم والا دیکھ لیے میں یہ کہا ہوں کہ جب ہم سسٹم رائج کریں گے تو اس وقت ایک انعام تو یہ ہوگا کہ میں ذاتی طور پر جو ہے دس لاکھ کا انعام باقعدہ طور پر دوں گا کہ اگر اس کو کوئی ہیک کر لے گا تو دس لاکھ یہ سسٹم ہی ایسا پنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تالہ ہیک سے پاک ہوگا اچھا دنیا میں کہیں آر ہوگا یہ سسٹم یہاں کے پہلا یہ اب ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے سسٹم کے اندر فیچر ہوں گے اور اس کا سکوپ جو اتنا کر رہے ہیں کہ جو سپیم کورٹ کی دو ججمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اسی کے مطابق اس کو آگے لے کر جائے قضیرین یہی خبر تھی کہ ہم اپنے معاملات میں خود کفیل ہو گئے ہیں جو وزیراعظم کہتے تھے کہ پاکستان ایسا ملک ہوگا کہ جہاں لوگ آ کے روزگار کمائیں گے جو اپنی بات کرے گا جو خود کفیل ہوگا انحصار کم کرے گا انٹرنیٹ تک ایکسس ضرور ہوگی لیکن انٹرنیٹ کی براہ راست انوارمنٹ ہو نہیں سکے گی اس میں یہ ایسا سسٹم رائز ہونے جا رہا ہے یقینہ جلد آپ کو اس سسٹم کی ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن ابھی بڑی خوشکوری نوے لاکھ اوورسیز کا ووٹ اب صرف وہ دیکھ سکیں گے امانت ان کی ہے وہ دیکھ سکیں گے ان تک کوئی ہیک نہیں کر سکے گا ایکسس نہیں ہوگی اور دوسرا ساڑھے تین لاکھ پولنگ سٹیشن پر آزم خان سواتی صاحب نے اعلان کیا دس لاکھ روپیہ اگر نہ ہوا تو چیلنج یقینہ ہم بار بار دھورائیں گے ہیکر کے لیے چیلنج کر دیا ہے آزم خان سواتی نے کہ دس لاکھ روپیہ انام دوں گا اگر کوئی ہیک کر کے صرف ڈیمو کر کے دکھا دیں ناظرین ٹکا خان سانی کو اجازت دیجئے گا اسی طرح ہم آپ کی مزید اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے کہ سینٹ الیکشن میں اکتیس جنوری کو یہ لاغو ہونے جا رہا ہے اکتیس ایسے ہی ہے اور پرائم نیسٹر خود اس کا اعلان کر چکے ہیں لیکن یہ وہ شخصیت ہے ہم ایک دفعہ بر دکھاؤں گا جو کہ آزم خان سواتی جو کہ اس پورے سسٹم کو رائد کرنے کے لیے دن رات پینت کر رہے ہیں ٹکا خان سانی کو اجازت اللہ نگے پانے